سامین اکرام امید ہے آپ سب اپنی زندگی کو بڑے ہی خوبصورت اور بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو میرا سلام ہم پیرے کامل ناول کا متعلیہ کر رہے ہیں اور ہماری پچھلی قسط کے اندر ہم پیرے کامل کون ہوتا ہے پیرے کامل میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں متعلیہ کر رہے تھے آج ہم نے کس کا آغاز کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو خوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کس شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے صاف دو ٹوک اور واضح الفاظ میں وہ کام کریں جس کا حق اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے اور اس کام سے رکھ جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابحام نہیں رکھتے قرآن کو کھوڑیے اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبهم الفاظ میں کسی دوسرے پیرے کامل جا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں اپنی پچاس ساٹھ سالہ زندگی کو کس طرح اپنی عبدی زندگی کی تباہی کیلئے استعمال کر رہے ہیں کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں ہدایت کی تلاش ہے قرآن کھولیے کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا وہ آپ کو معصوم انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا آپ کا اصل آپ کے موں پر دے مارتا ہے کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا اس مخلوق کو جو اس کی عربوں خربوں تخلقات میں سے ایک ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو آسری اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے اللہ سے خود مانگیں دے دے تو شکر کریں نہ دے تو صبر مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں زندگی کا خرینا اور صلیقہ نہیں آرہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں سب کچھ مل جائے گا آپ کو احترام ہر ایک کا کریں ہر وری کا ہر مومن کا ہر بزرگ کا ہر شہید کا ہر صالح کا ہر پارسہ کا مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کا نازل کرتا ہے ڈاکٹر سبت علی کون ہے کیا ہے کون جانتا ہے اسے آپ آپ کے علاوہ چند سو لوگ چند ہزار لوگ مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو ایک عرب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشواہ مانتے ہیں میں تو وہی کچھ کہتا دھوراتا پھر رہا ہوں جو چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کیا نئی بات کہی میں نے ڈاکٹر سبت علی خاموش ہو گئے کمرے میں مجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہولا ہو رہا تھا اور کسی کو لرزا رہا تھا وہاں سے باہر آ کر صلاح رب بہت دیر تک اپنی گاڑی کے سیٹ پر سکچا بیٹھا رہا اس کی آنکھوں پر بندی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی کئی سال پہلے جب امامہ حاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا اس کے نزدیک وہ ہماقت تھی بعد میں اس نے اپنی خیالات میں تعمیم کر لی تھی اسے یقین آگیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک رفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیں اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ بھی اسی طرح قربانیاں دیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت عویس پردنی رضی اللہ عنہ تک انگنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے اور صلی اللہ سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ ایک کام کر رہا تھا یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امام حاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا وہ سرات مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی اس سرات مستقیم کے طرف جیسے وہ کسی زمانے میں انتوں کی طرح ڈونتا پرتا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سرات مستقیم کے طرف چاہتے تھے امام حاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا وہ بے خوفی اسی حدائت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتھ شناخت نہیں کر پایا تھا اور امام حاشم نے ہر کام خود کیا تھا شناخت سے اطاعت تک اس کو سلار سکندر کی طرح دوسروں کے کندوں کی ضرورت نہیں پڑی سلار سکندر نے پچھلے آٹھ سالوں میں امام حاشم کے لئے ہر جذبہ محسوس کیا تھا حقارت، تزہیق، پستاوہ، نفرت، محبت، سب کچھ اگراج وہاں بیٹھے پہلی بار اس امام حاشم سے حسد ہو رہا تھا تھی کیا وہ؟ ایک عورت، سلاسی عورت آسمان کی ہور تو نہیں تھی؟ سلار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا وقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئیکیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا اور میں جس کا آئیکیو لیول ون ففٹی پلس ہے مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا وہ اب آنکھوں میں نمی لیا اندھیرے میں ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھا رہا تھا مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا بتا کر لوں وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اور وہ 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 روک گیا اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا آٹھ سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا مگر آٹھ سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں نلا سکتا تھا وہ امامہ عاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کے جورت نہیں کر سکتا تھا سرات مستقیم پر خود سے بہت آگے کڑی اس عورت کڑی کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا اپنے گلاسے جتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لی اس کے انداز میں شکست کر دی گی تھی پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم آٹھ سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی جواب مل چکا تھا وہ دونوں ایک ریسطوران میں بیٹھے ہوئے تھے رمشہ آج پاس طور پر تیار ہو کر آئی تھی وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی گاندازہ لگا سکتا تھا سالار بھی ویٹر سے منیو کارٹ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا رمشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ اپنا کارٹ کھولے ہوئی تھی لنچ میری طرف سے ہے مگر منیو آپ تہہ کریں سالار نے مدہ مسکرہٹ کے ساتھ کہا اوکے پھر رمشہ بھی ایک تیار مسکرائی پھر وہ منیو کارٹ پر نظر دڑھانے لگی سالار قربو جوار میں رمشہ نے ویٹر کو کچھ ڈشیز نوٹ کروائیں جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لئے پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے ہاں لیکن اب ہم دونوں کے لئے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا مجھے اس لئے تمہیں یہاں بھلانا پڑا سالار نے کہا رمشہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا کچھ باتیں کونسی باتیں پہلے لنچ کر لیں اس کے بعد کریں گے سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں رمشہ نے قدر بھی تابی سے کہا نہیں یہ بہتر نہیں یہ لنچ کے بعد سالار نے مسکراتے ہوئے حتمی انداز میں کہا رمشہ نے اس بار اسرار نہیں کیا وہ دونوں ہلکی پلکی گفتگو کرنے لگے پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ کرنے میں مصروف ہو گئے لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پونہ گھنٹہ لگا پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے رمشہ نے کافی کا پہلا گونٹ لیتے ہوئے کہا سالارہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا وہ سر جکائے اپنی کافی میں چمچ لارہا تھا رمشہ کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے دو دن پہلے مجھے بیجا ہے رمشہ کا چہرہ قدر صرف ہو گیا دو دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹور پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا وہ ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں پنگ کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا کارڈ رمشہ کے بیجا ہوا تھا تو میں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگا اس کا اظہار ناممکن ہے سالار کارڈ پر لکھے بیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا اس کا بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے رمشہ اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی سالار نے اگلے دو دن اس کارڈ کے بارے میں رمشہ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا لیکن اس نے ویکنڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی رمشہ کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیر کرنا ضروری ہو گیا تھا تمہیں کارڈ بورا لگا رمشہ نے کہا نہیں پیغام رمشہ کچھ شرمندہ ہو گئی مگر میں صرف سالار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا تم مجھے اچھے لگتے ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں رمشہ نے چند لمحہ کے توقف یہ بات کہا ہو سکتا یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے لیکن میں اب بہت ترسے سے اس لسل میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں جو کچھ کارڈ میں میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں سالار نے اسے بات کر مکمل کرنے دی اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا جب وہ خموش ہوگی تو اس نے دو ٹوک انداز میں کہا کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے سالار نے کہا نہیں ضروری نہیں ہم اگر بتانے میں کیا حرج ہے تم اسے شادی کیوں نہیں؟ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے شبوشا کیونکہ تم مختلف ہو سالار نے گہری سانس لے عام مردوں جیسے نہیں ہوں وقار ہے تم میں کلچرڈ اور گرونٹ ہو میں ایسا نہیں ہوں ثابت کرو امشا نے چیلنج کیا کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا ہر مرد سالارس کے اندر سے بہتر ہے کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے میں نہیں مانتی تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بتلے گی میں تمہیں جانتی ہوں ڈیر سال سے تم میرے ساتھ کام کر رہے ہو مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی ریمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی تم جس فیملی سے تعلق رکھتے ہو جس سوسائیٹی میں موف کرتی ہو وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو ریمشا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اس نے بلا آخر کہہ دیا اس ساری گفتگو میں پہلی بار ریمشا کی رنگت زر پڑی تم نے تم نے کبھی بتایا ہی نہیں سالہ رائستہ سے مسکر آیا ہماری درمیان اتنی بے تکلیفی تو کبھی بھی نہیں رہی تم مجھ سے شادی کر رہے ہو دونوں کے درمیان اس بار خموشی کا ایک طویل وقفہ آیا ہو سکتا ہے سالہر نے کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی تم کسی سے محبت کر رہے ہو یا جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی کچھ ایسا ہی ہے سالہر تم تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب باتیں کر رہے ہو ریمشا اس زائیہ انداز میں ہستی فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے نہیں ریمشا نے نفی میں سار ہلا دیا مگر ایسا ہی ہے میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو دس پندرہ سال بعد ہی سوچوں گا اور دس پندرہ سال تک ضرور نہیں کہ میں زندہ رہوں اس نے بے حد خوشک لہجے میں کہتے ہوئی ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا میں چاہتا ہوں ریمشا کہ آج کی تعلق ایسے ہی رہے میرے لئے اپنا وقت جایا مت کرو میں وہ نہیں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو ویٹر قریب آ گیا تھا سالہر اس کا لیا ہوا بلدہ کرنے لگا ریمشا سالہر کا چہنہ دیکھتی رہی وہ اب کسی گہری سوچ میں ٹو بھی ہوئی تھی سالہر اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفیس سے نکل آیا ریلوے پروسنگ پر ٹرافک آ اس دہام دے کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی وہ اس وقت کسی ٹرافک جام میں پھنس کر وقت جائے نہیں کرنا چاہتا تھا گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن دے لیا وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پات اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرکت تھی اور سانس بھولا ہوا تھا اسلام علیکم اممہ کیا مسئلہ ہے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں سالار نے اپنے سنگلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا بیٹا مجھے رکشہ نہیں مل رہا سالار ان کے بات پر ہیران ہوا فومین روڈ نہیں تھی ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی اور وہاں رکشہ ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا اممہ جی یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا آپ کو جانا کہاں ہے اس نے خاتون نے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا سالار کے لئے بلکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑا تھا آپ میرے ساتھ آجائیں میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے سالار نے پچھلے دروازے کا لوگ کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا مگر امہ جی سے خاصی مطام مل نظر آئیں وہ ان کے اندیشوں کو بھام گیا امہ جی ڈھرنے کی ضرورت نہیں میں شریف آدمی ہوں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سرک سے تو آپ کو رکشہ ملے گا نہیں اور اس وقت سرک سنسان ہے آپ نے زیور پہنا ہوا اگر مناسب نہیں اس نے واپس اپنی گاڑی کے طرف ادم بڑھائے تو امہ جی فورا گول اٹھ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ پہلے ہی ٹانگیں ٹھوٹ رہی ہیں چل چل کے ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں سرا نے ان کا بازو پکڑ کر سالار سالار انہوں نے جیسے تصدیق چاہی بے اختیار مسکر آیا وہ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا تصدیق کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ پنجابی خاتوم تھی اور اسے بہت 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 کر رہی تھی یہ کیا نام ہوا مطلب کیا ہے اس کا انہوں نے ایک دم سالار نے اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا امہ جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوش ہوئی اور وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگے سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے وہ ہیران ہوا اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جمعہ یہ ہوگا جی مبارک ہو فوری طور پر اسے یہی سجا خیر مبارک انہیں خاصی سورت سے اس کی مبارک بات وصول کی میری بہو کا فون آیا تھا پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں میں تمہارا نام دے سلار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا عمر کتنی ہے تمہاری انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا تیس سال شادی شدہ ہو سلار سوچ میں پڑ گیا وہاں کہنا چاہتا تھا مگر اس کا حیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کہ سلسلہ مزید راز ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ تھا کہ انکار کر دے اور اس کا اندازہ اس دن کی سب سے خوش غلطی ثابت ہوا نہیں شادی کیوں نہیں کی بس ایسے ہی خیال نہیں آیا اس نے جوٹ بولا اچھا کچھ دیر خاموش رہی سلار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے اسے دیر ہو رہی تھی کیا کرتے ہو تم میں بینک میں کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہو سلار نے اپنا ہدا بتائے اسے اندازہ تھا کہ اممہ جی کے اوپر سے گزرے گا مگر اس وقت تھکہ بکہ رہ گیا جب انہوں نے بڑی تمیانان سے کہا یہ افسر نے اممہ جی کا فارمولا استعمال کرتے ہو اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا اممہ جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا یہ کیا بات ہوئی سولہ چماتے ایم بی ایم ایکنومکس سلار نے بی ایکنی ایکنومکس ایکنومکس اپنی ایکنی ایکنی جا کر اس نے ایم بی ایم 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 بی ایم 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 سلار نے گہرہ سانس لیتے ہو گردن واپس موڑ تو پھر تم نے بتایا نہیں کیا سلار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا اپنی تعلیم کے بارے میں میں نے ایم بی کیا ہے کہاں سے امریکہ سے اچھا ماں باپ ہیں تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے جی کتنے بہن بھائیں ہیں سورات کا سلسلہ دراز ہوتا رہا پانچ سلار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی کتنی بہن ہیں کتنے بھائی ایک بہن اور شار اپنے سوشل وقت پر پچتا ہونے لگا اس کی بھی شادی ہو گئی جی تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی کوئی محبت شعبت کا چکر تو نہیں اس پہر سلار کے پاؤں کے نیچے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کی سگی وہ ان کی کیا فرشناسی کا قائل ہونے لگا امہ جی رکشہ نہیں مل رہا آپ مجھے ڈریس بتا دیں میں آپ کو خود ہی چھوڑ آتا ہوں سلار نے ان کی سوال کا جواب بھول کر دیا دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا بی بھی نام نشان نہیں تھا وہ بڑی عورت سڑک پر بھی کڑا نہیں کر سکتا تھا امہ جی نے اسے پتہ بتا دیا سلار کے سمجھ میں نہیں آئی ایک چونک میں کھڑے ٹرافک کانسٹریبل کو اس نے پتہ دھورا کر مدد کرنے کے لئے کہا کانسٹریبل نے اس علاقے کا راستہ سمجھایا سلار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ محبت کا چکر تو نہیں تھا سلار کا دل چاہا کہ دوب کب مر جائے اور ہتون ابھی تک اپنے سوال نہیں بھولی تھی جبکہ صرف اس سوال کے جواب سے بچھنے کے لئے گھر چھوڑنے پر تیار ہوا نہیں اممہ جی اب اس کے باہ باپ کے بارے میں کریت کریت کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھی سلار واقعی مسئبت میں فنس گیا تھا سب سے بڑی گڑبر تو اس وقت جب اممہ جی سے مطلوع گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی اور اممہ جی نے میں آپ کو کان روپ کروں وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی نہیں اممہ جی آپ مجھے گلی کا نام بتائیں وہ گلی کے نام کی نشانیاں بتانے لگیں ہلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں بہت کھولی گلی ہے پروی صاحب گھر بھی وہی نے سڑ کے کنارے گاڑی کھری کر دی اممہ جی آپ کی شوہر کا کیا نام ہے گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں اس بے فکری ہو گئی ہے سلاح نے بے اختیار گہرا سانس لیا اممہ جی کیا میں کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے دور نئے ڈھکنوں والی گلی آپ کے وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں جو قدر محرور ہو سلاح چھپ چاپ گاڑی سے اتر گیا آس پاس کی توکانوں سے اس نے سیدہ اممہ کے بتائے ہوئے کوائیف کے امتابی تلاش کرنا شروع کی مگر جلتی اسے پتہ سل گیا ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ٹھونڈ سکتا وہ مایوس ہو کر واپس سلوٹا اممہ جی گھر میں فون ہے آپ گاڑی کے اندر گستے ہو اس نے پوچھا ہاں ہے سکون کا سانس لیا سلاح اس کا نمبر بتائیں مجھے سلاح نے اپنا مبائل نکالتے ہوئے کہ نمبر کا تو مجھے نہیں بتا وہ ایک بار پھر تک سے رہ گیا فون نمبر بھی نہیں یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے ادھر مادل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی سلاح کو ایک دم حیال ہے ادھر کچھ رشتے دار ہیں میرے پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی سلاح نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی ٹھیک ہے ادھر ہی چلتے ہیں وہاں کا پتہ بتائیں پتہ تو مجھے نہیں پتہ سلاح اس برسد میں سے کچھ دیر کے لیے بول بھی نہ سکا تو پھر گئیں کیسے تھی آپ بیٹا حصل میں جہاں جانا ہو ہم سے آئے کے بچے چھوڑ آتے ہیں انہی کو گھر کا پتہ ہے کچھ نہیں کہ اسے اب امید تھی کہ جہاں سے اس نے فاتون کو پک کیا بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا سیدہ اممہ کی گفتگو جاری تھے آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں صرف ملازمہ تھی میں کچھ دیر بیٹھی رہے پھر قدری افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پچھا نہ کبھی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی صحید اممہ کا اتمنان قابل رشت تھا سلار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لیا اب تم کہا جا رہے ہو صحید اممہ زیادہ دیر چھپ نہیں رہ سکیں جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا گھر اسی سڑک پر ہو کا آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا سلار نے بیک میرر سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں نے نہیں لیا سید اممہ نے قدر علجی انداز میں کہا سلار نے ان کے لہجے پر گوڑ نہیں کیا اس نے اتمنان کی سانس لے اس کا مطلب تھا گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا گھلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا وہ بھی صورت میں بھی جب اس سے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھ میں لگ تھے تم سگرٹ پیتے ہو ہموشی اقدم چھوٹی گھر ڈائیو کرتے کرتے چھوٹ گیا میں اس نے بیک ویو میرر سے دیکھا سیدہ آمہ بھی بیک ویو میرر میں دیکھ رہی تھے آہ نہیں اس سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا کوئی اور نشا وغیرہ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بدقلیفی پہ حیران ہو رہا تھا آپ نہیں کہا اسی لئے تو میں پھوچھ رہی ہوں تو پھر نہیں کرتے ان کے انداز نے اس مار سلال کو محزوز کیا نہیں اس نے مختصر کہا وہ آپ سگنل پر رکے ہوئے تھے کوئی گرل فرینڈ ہے سلال کو لگا اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس نے سیدہ مہا کو دیکھتے ہوئے پوچھا آپ نے کیا پوچھا ہے میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے سیدہ مہا نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا سلا کھلا کر ہنس پڑا آپ کو پتا ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے سیدہ مہا اس کے سوال پر برا مان گے کیوں بھئی دو بیٹے ہیں میرے مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے جب انہیں باہر پڑھنے کے لئے بیجا تھا تو کہہ کر بیجا تھا میرے شوہر نے گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہئیے اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا سگنل کھل گیا سنار مسکراتے ہوگی سیدھا ہوگیا اور ایکسلریٹر پر پاؤں دبا دیا سہیدھا ہمہ نے بات جاری رکھی میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں جب تک شادیاں نہیں ہوگئیں ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہ بتا کرتے تھے سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے وہ فخری انداز میں بتا رہی تھیں بڑے تابدار بچے ہیں میرے دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی شادیاں کی ہیں سلار نے پوچھا نہیں دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں انہوں نے سادی سے کہا سلار کے الگ سے بے تیار کہا نکلا کیا ہوا سیدہ اممہ نے سنجید کی سب اچھا کچھ نہیں آپ کی بہویں انگریز ہیں نہیں پاکستانی ہیں مگر وہ ہی رہتی تھی میرے بیٹوں کیوں سیدہ اممہ نے اپنا سوال دہورایا کوئی خاص بات نہیں سیدہ اممہ کچھ دیر خاموش رہی پھر انہوں نے کہا تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ سلار نے بات کار نہیں ہے سیدہ اممہ گر فرینڈ بھی نہیں ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ ایک بار پھر اس ماشاء اللہ کا سیاہ کو سمجھ میں نا کام رہا گھر اپنا ہے نہیں کرائے کا ہے کوئی ملازم وغیرہ ہے مستقل تو نہیں مگر صفائی وغیرہ کے لئے ملازم رکھا ہوا ہے اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی جی اور تنہا کتنی ہے سلا روانی سے جواب دیتے ہو ایک بار پھر چونگ گفتگو کس نویت پر جاری تھی فوری دور پر اس کے سمجھ میں نہیں آیا سیدہ اممہ آپ یہاں اکیلی کیوں رہتے ہیں اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی سلا نے موضوع بدلا ہاں میرا یہی راتہ ہے پہلے تو میرا دیل نہیں چاہتا تھا مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی اکیلے رہتے رہتے تنگ آگئی ہوں سلا ابھی سڑک پر آگیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اممہ کو پک کیا تھا میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا بتائیں تھیں جو اتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ سڑک آگری سرے پر پہنچ گیا سیدہ اممہ گھر نہیں پہنچ پہچان سکی سلا بلال کے والد کا نام پوچھ گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں طرف کے گھروں سے سیدہ اممہ کے بارے پوچھ نہیں ہے نہ کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے سلا نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ تے ہوئے کہا ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ سیدہ میں کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک پر اشارہ کیا لیکن سیدہ ہم آپ نے کہا تھا گھر اس سڑک پر ہے سلا نے کہا میں نے کب کہا تھا وہ مطالبز میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا آپ نے کہا نہیں سلا نے یاد کرا ہے وہ تو میں نے کہا تھا مگر یہ ہوتا کیا ہے سلا کا دن ڈوبا ٹرن ہاں یہ ہی آپ کسی اور سڑک سے مڑ کے یہاں نہیں آئیں لو تو اس طرح کہو سید امہ کو تسلی ہوئی میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی چل چل کر اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے یہاں چل کر کیا تھک سکتی تھی سلا نے گاڑی سٹرارٹ کر لی وہ دن بہت خراب تھا کس سڑک سے مول کر یہاں آئی تھیں آپ اس نے سید امہ سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے امجی یہ ہے انہوں نے کہا سلا کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی مگر اس طرف موڑ لی یہ تو تہہ تھا کہ آج کا سارا دینی اسی طرح ضائع ہونا تھا اگلا ایک دیر گھنٹہ وہ آس پاس کے مقریف سڑکوں پر سیدہ اممہ کو لے کر پھرتا رہا مگر اس سے کوئی کامیابی نہیں سیدہ اممہ کو گھر دور سے شناسہ لگتا پاس جانے پر کہنا شروع کر دیتی نہ یہ نہیں ہے لاحر اسی ملے میں رہا جہاں وہ پہلے گھر دونتا رہا تھا مزید ایک انٹہ وہاں سہا کرنے کے پاس جب اتھک گھر آیا تو شام ہو چکی تھی سیدہ اممہ اس کے برقصی منان سے گھر میں بیٹھی تھی ملا انہوں نے سالار کے اندر بیٹھ بیٹھ پوچھا جس آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہو گی سیدہ اممہ کو اپنی بیٹی کا خیال آیا سالار کا دل چاہا کہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے مگر وہ خموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس سٹیشن رہا ریپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں رہتا ہوں سلاار مہترس دیکھیں بڑی خاتون ہے اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا تو ہم سے رات تو کہاں رہیں گی اگر کچھ دن اور گزر گئے پولیس انسپیکٹر کہتا گیا سیدہ اممہ نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی نہیں مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا میں تمہارے ساتھ کہا باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ کیا فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا فرقان ابھی ہسپیٹل میں تھا اس نے موبائل پر ساری صورتحال سے بتائی نوشین تو گاؤں ہوگی فرقان نے سے بتائے مگر کوئی مسئلہ نہیں میں تھوڑی دیر فیملی کے ساتھ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں بٹا میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی تو میرے بیٹے کے برابر ہو مجھے اتماع ہے تم پر سیدامہ نے مطمئن لہجے میں کہا سالار نے صرف مسکران پر اقتفا کیا اس نے راستے میں رکھ کر ریسٹورنٹ سے کھانا لیا بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور اسے حساس ہوا کہ سیدامہ بھی تو سیدامہ کے ساتھ اپنی بیت تکلی فی کے ساتھ ہی پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رش کھانے لگا اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے گفتگو کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا تھا اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا دس من بعد وہ خموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامنے کی اختیار کر چکا تھا جبکہ فرقان اور سیدامہ سلسل گفتگو میں مسروف تھیں سیدامہ یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے اسے طبی مشور لین میں مسروف تھیں کھانے کے خاتمے تک فرقان کو مجبور کر چکے دیں کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لاکرن کا چیک اپ کرے فرقان نے یہ نہیں بتایا کہ انکولوجسٹ ہے اور بڑی بتحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا اور اس نے سیدامہ کھلے پریش ٹک کیا پھر اس ٹیتوسکوپ سے ان کے دل کے افتار کم آ پا اور آخر میں نبز چک کرنے کے پاتی نہیں یقین دلائے کہ وہ بے حد اندر اس حالت میں ہے سیدامہ اگدم بے حد شاش بشاست نظر آنی لگی سلار ان کے درمیان ہنے والی گفت کو سنتے ہوئے کچھن میں برطن دوتا رہا وہ دونوں لاؤنج کے سوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے پھر اسی دران اس نے فون کی گینٹی سونی فرخان نے فون اٹھایا دوسری طرف ڈاکٹر کہا ہاں وہ میری عزیزہ ہیں ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے پولیس رابطہ کیا تو سلار کا نمبر نام اور نمبر دے دیا انہوں نے فرخان نے سیدامہ کے بارے بتایا پھر سیدامہ کی بات فون پر ان سے کرائی سلار بھی باہر لاؤنج میں گیا سیدامہ فون پر گفتگو میں مسروف تھیں ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ فرخان نے تیمی آواز میں اس کے قریب آکر کہا ڈاکٹر سبت علی کی سلار ہیران ہوا ہاں انہی کی سلار نے بے اکتیار ایک ملان بھر سانس رہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے وہ کچھ شرمندہ ہو گیا میں برطن دھو رہا تھا سلار واپس کچھن میں آیا اور اس نے اپرنٹ اتار دیا ویسے بھی برطن وہ تقریبا دھو چکا تھا سلار آو پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں اسے اپنے اقب میں فرقان کی آئی یہ کام بات میں کر لینا تم گاڑی کی چاب لو میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں سلار نے کہا اگرے دس منٹ میں وہ نیچے سلار کی گاڑی میں تھے فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سہی دام مائی سے گفتگو میں مسروف تھا ساتھ ساتھ سلار کو راستے گھٹر گست سیمٹ والے ڈھکن یہ پرویز آپ پگھر جی سلار مسکراتے ہوئے سار ہلاتا رہا اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ساری نشانیاں سہیں تھیں صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھی امنہ بیشاری پہشان ہو رہی ہوگی انہوں نے سرکین کی بنے ہوئی ایک حویلی نما دو منزلہ مکان کے سامنے رکھتے ہوئے دو سو کچھ سہیدہ امہ چائے ہم پھر کبھی پیئیں گے آج ہمیں تیر ہو رہی ہے سہیدہ امہ آج چائے نہیں پیئیں گے کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے فرقان نے جلدی صحیح دیکھ لے نا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں لیں بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم وہ جو آپ پالگوش کی ترقیب بتا رہی تھی وہ ہی بنا کر کھلائی گا فرقان نے کہا اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی سہیدہ امہ کے بیٹی دروازہ خورنے آ رہی تھی اور اس نے دروازوں سے کچھ فاصلے پر ہی سہیدہ امہ اور فرقان کی آواز سن لی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہو سلال نے فرقان سے کہا تمہاری سب سے ناپسند دیدہ رش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے فرقان نے کہہ لگایا کہنے میں کیا حرص ہے ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا چا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤ تم جاؤ کہ سلال گاری میں روڈ پر لاتے ہو بلکل جاؤ جاؤ گا سلال نے انکار کیا جان نہ پیچان مو ٹھا کر ان کے گھر کھانے پہنچ ہوں ڈاکٹر سبت علی صاحب کی فرس گزن ہے وہ اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہ چان ہے ان کے ساتھ فرقان نے کہا وہ اور معاملہ ہے تھا انہیں مدد کی ضرورت ہی میں نے کر دی اور بس اتنا کافی ہے ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی لیکن اس طرح اکیلی اورتوں کے گھر تو میں کب بھی نہیں جاؤں گا سلاح سنجیدہ تھا میں کون سا کے لئے جانا ہوں جانتا ہوں میرا اکیلہ ان کے ہاں جانا مناسب نہیں انہو شین بھی ان سے ملکر خوش ہوگی ہاں بابی کے ساتھ چلے جانا کوئی حرج نہیں سلاح مطمئن ہوا میں گردہ موڑ کر فرکان کو دیکھا مسکرہ رہا تھا کیا مطلب میرا حیال ہے تم جماعت کے طور پر پسند آگئے فضول باتیں مت کرو سلاح نے اسے ناراض کی سے دیکھ دیکھ لینا پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے سعیدہ اممہ کہ تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو ہر بات پوچھی گئو ناراض تم مجھ سے تم بارے میں یہ بھی کہ تمہارا شادی کا ارادہ ہے اور تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے میں نے کہا جیسے کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فوراں کر لے گا پھر اپنی بیٹی کے بارے بتانے لگے آپ جتنی سلہار نے سجڑتا فورکان سنجید آگیا میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے لئے تو یہ عزاز کی بات ہونے چاہیے کہ تمہاری شادی ڈکٹر سبت علی خاندان صاحب کے خاندان میں ہو فورکان یہ مسئلہ کافی ڈسکوس ہوگیا اب ختم کرو سلہار جی سامین اکرام آج کی قسط سن کر ضرور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ آج کی قسط میں ایک نیا کردار سامنے نظر آیا تھا ہم اگلی قسط میں اگلے یہاں سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے اگلی قسط کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اس مجھے دیجئے اجازت آپ کا دوست زبیش شریف اللہ حافظ